اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں اللہ کی زومان میں رہیں خیر خیریت سے رہیں اور جو بچے بچے ہیں بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے نئے کو سہلے اولاد عطا کریں آمین سلمانی تو آج میں چھت پہ آئی ہوں اس لیے موسم بہت اچھا ہو رہا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل دیئے ویسے تو موسم کل رات سے ہی بہت اچھا ہے دو تین دن سے بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی اور کل رات آنڈھی آئی ہے کل رات تو بہت مزے گا سین ہوا میرے ہزبینڈ جوہے نا وہ چھتے ہی سوتے ہیں چھوٹا بیٹا اور ہم میرے ہزبینڈ تو وہ لوگ کل چھتے آ کے لیٹے ہیں تو مجھے بھی بلانے لگ دیکھے آجاؤ بہت اچھی ہوا چل دیئے لیکن میرے پتنی کیوں میں چھتے نہیں آتی بہت کم ہی آتی ہوں چھتے تو میں نے کہا میں نہیں آ رہی ہوں آپ ہی لیٹ جو سو جاؤ تو تھوڑی دیر کے بعد پندہ بیس منٹ ہوئے ہوں گے کہ دو نوبہ بیٹے جو ہے نا تک کہ لے کے نیچے آ گئے میں نے کہا کیا ہوا تو کہہ رہا ہے بارش ہو رہی ہے تو پھر سہن میں ہی وہ چرپائی پہ اپنا بسر بچھا کے لیٹ کے سو گئے کمرے میں وہ نہیں لیٹتے ہیں پتنی کیوں گھبرات ہوتی ہے تو خیر وہ پنکھا لگا کے سٹینڈ والا سہن میں ہی سو گئے تو کل میں نے رات میں بنائی تھی آلو آلو آلی تاہری تو آلو آلی تاہری بھی اس طرح بنائی کہ میں نے پرس آلو گوش بنایا تھا وہ کافی زیادہ میرے سے بن گیا تو وہ بچ گیا تھا دوسرے دن تو ہمارے ہاں کوئی کھاتا نہیں ہے ہانڈی دوسرے دن کی یعنی کہ ایک دن پہلے کی ہانڈی بچ جائے تو کوئی نہیں کھاتا تو میں نے کہا اتنا سارا سارا نسایا جائے گا تو پھر میں نے اس میں کل رات چاونڈ ڈال لیے تھے تو میں تو زیادہ شوق سے نہیں کھاتی ہوں چاونڈ تو میرے لیے میرے ہزبنڈ نے منگوا دی تھی وہ کیا کہتے ہیں چکن ٹکا جو بزار سے ملتا ہے بار بی کیو تو آپ یقین یہ رہے چکن ٹکا میرا بیٹا لے کر آیا ہے تو ایک سیف میں چار بوٹیاں وہ بھی اسی روپے کی میں تو دیکھتے اتنا دکھ ہوا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چار بوٹیاں تھی تو میں نے کہا اتنی مہنگی اور وہ بلکل کسی کام کی نہیں تھی وہ ہوتی جیسے سوکھی سوکھی ہو رہی تھی کوئی ذائقہ نہیں نہ نمک نہ میراج کچھ بھی نہیں تو بچوں نے کہا امی آپ بھی کل بنا لے نا گھر میں ہی مزے کا بنتا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کل میں پھر چکن ٹکہ بنا لوں گی تو آج میں بنا رہی ہوں چکن ٹکہ یہ ویسے ریسپی ہے میرے چینل پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آج میں بنا رہی ہوں لیمن مسالہ چکن فرائی یہ بہت مزے کا بنتا ہے بہت زیادہ سپائسی ہوتا ہے مزے دار ہوتا ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو میں پھر جاری ہوں اس کو مسالہ لگانے ابھی تو خیر شام ہے رات میں فرائی کرنا ہے تو اس کو میں مسالہ لگا کے کم سے کم دو تین چار پاس جتنا دیر آپ رکھیں گے میرینیٹ کر کے اتنے ہی ذائقے دار اور مزے دار بنتا ہے وہ اور جو ہے نا اس کو آپ اگر اگر اون نائٹ ردے مسالہ لگا کے تو پھر کہنے ہی کیا اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنے گا لیکن میں ابھی بنا آج ہی ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے چھے بج رہے ساڑھے چھے تو میں رات کو دس بجے فرائی کر لوں گی تو کافی تین چار بھنٹے مسالہ لگا کے رکھ دوں گی میں تو پھر میں چلتی ہوں مسالہ لگانے کے لیے تو ہی دیکھیں چھت پر بچے جو ہے نا اپنی اپنی چھتوں پر کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں بہت پیارا موسم ہوا ہے ہوا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی لوگ اپنی چھتوں پر چڑے ہوئے ہیں اور سورج دیکھیں غروب ہو رہا ہے بس یہ شام کا جو موسمینے بہت اچھا لگتا ہے یہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اپنے گھر پیچھتوں پر چکن میں تو میں بنانا سٹارٹ کرتی ہوں چکن تو اس کے لیے میں نے لیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے لیا ہے چکن سات سو گرام یہ دو لیک پیس ہیں اور یہ لیا ہے میں نے ایک چمچ نمک لیا ہے اور دو چمچ لیمن جوس یہ میں نے دو نیمو کا رس نکال لیا تھا اور یہ چکن میں پہلے ہم اس طرح کٹ لگا لیں گے گہرے گہرے چھوڑی کے ساتھ میں لگا کے دکھاتے ہیں یہ میں نے چکن میں کٹ لگا لیا ہے یہ دیکھیں سارے پیس میں اسی طرح گہرے گہرے کٹ لگا لیا میں نے اور جو ہے نمک ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اور یہ نیمو کا جوس ہے یہ بھی ڈال دیا ہم اس کو چمچے کی مدد سے اچھی طرح مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی فریج میں پھر آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اور اس میں کیا کیا مسالے جائیں گے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی تو ملتی ہوں میں آدھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے میں نے فریج میں سے نکال لیا چکن کو اس میں میں نے نیمو کا رس اور نمک لگا کے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں تو اب میں اس میں مسالے اٹھ کروں گی تو اس کے لیے میں نے لیا ہی ڈیڑھ چمچ اڈھا گلسن کا پیسٹ لیا ہے اور یہ زیرہ میں نے کوٹ لیا ہے موٹا موٹا زیرہ لیا ہے آدھا چمچ اور یہ گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے آدھا چمچ اور یہ آدھا چمچ میں نے کالی مرچے لیتی سابوت ان کو ہی موٹا موٹا کوٹ لیا ہے آدھا چمچ میں نے ہلدی پاورڈر لیا ہے اور یہ ڈیڑھ چمچ میں نے لیا ہے لال کھوٹی مرچے چھٹکی سمجھے زردے کا رنگ لیا ہے اور یہ کچھری پاورڈر لیا آدھا چمچ کچھری پاورڈر یا آپ کے پاس کچھا پاپیتا ہے وہ بھی ڈال لے گوش کو گلانے کے لیے میں نے کچھری پاورڈر لیا ہے تو میں اس کو ان سب مسالوں کو چکن میں ایڈ کر دوں گی اید رکلسن بھی ساتھ ہی ڈال دوں گی اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی میں مکس کر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میں اچھے سے مسالوں کو ہاتھ کی مدد سے مکس کروں گی اور یہ میں کٹ لگا ہے ان کٹ میں بھی اچھی طرح مسالے کو بھر دوں گی تاکہ اس میں بھی ذائق آجائے اچھی طرح سے دیکھیں میں مسالہ لگا دیا ہے اس میں اچھے اور اب میں اس کو 3 4 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی نمک میں نہیں ڈالا تھا اس لیے نمک میں پہلے ہی ایٹ کر دیا تھا نیمو کے ساتھ تو اس لیے نمک نہیں ڈالا میں مسالوں میں تو میں اس کو رکھ دوں گی 3 4 گھنٹے کے لیے بعد میں آپ سے ملتی ہوں جب اس کو میں فرائی کرنے لگ گی پھر آپ سے ملتی ہوں 3 گھنٹے ہو چکے ہیں مسالہ لگائے اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اب میں اس میں کون فلور ڈالوں گی دو چم میں نے کون فلور لیے ہیں کون فلور آپ جب کرنا ہے جب آپ فرائی کرنے لگ اس سے پہلے نہیں ڈال کون فلور تو میں اس میں کون فلور ملا دیتی ہوں دو چھوٹے چم میں کون فلور کے لیے ہیں یہ میں تھوڑا سا روک لیا ہے بعد میں دیکھوں کم پڑا تو پھر میں ڈال اس کو میں مکس کرتی دیکھیں میں مکس کر لیا ہے یہ جو بچہ ہے باقی یہ بھی میں سا ڈال دوں یعنی دو چم میں نے کون فلور اس میں ڈال دیا اس کو مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں مکس کر لیا میں اچھی طریقے سے اگ اس کو فرائی کرنے کے لیے رکھوں گی ادھر مکس آئیل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے مکس 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 کرنے مکس مکس کرنے ہوگا یہ اپر رو جائے مکس کرنے پھر چھلے میں چھلے میں کھوڑا کھلو کرتا ہوں گی میڈیم ٹو لو فلیم پر میں 3 سے 4 منٹ ایک سائد سے پکا گی پھر اس کی سائٹ چینج کر دوں گی تو میں دکھاتی ہوں تین سے چار منٹ کے بعد تین سے چار منٹ تو اب میں اس کی سائٹ چینج کر کے دیکھتی ہوں دیکھیں کلر آ چکا ہے اب میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی اس کی سائٹ چینج کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے اس کی بھی سائٹ چینج کر دی اب میں اس کو بھی تین سے چار منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے پکاؤں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہو گئے یہ چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو فرائی ہوتے ہوئے تو یہ دوسری سائٹ سے ہی فرائی ہو گئی ہے تو اب میں اس کو ڈی شاوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ بلکل تیار ہے اچھے سے گل چکی ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں لیمن چکن فرائی تیار ہو چکا ہے اور اس کی لک دیکھیں اور یہ اتنا جوسی ہے اور اتنا سوفٹ ہو گیا یہ بلکل گل گیا اچھے سے میں اس کو آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا جوسی ہے گا اچھے طریقے سے یہ بلکل گل چکا ہے وہ کھانے بہت مزے کا ہے تو کیسی لگی آپ کو میری لیمن چکن فرائی کی ریسیپی اس کے ساتھ میں نے رائتہ سیرا اور پیاس کاٹا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اگر میرا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 میرا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر فالو کریں میری انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے فرزانہ مشرف کے نام سے تو مجھے دیجئے اب اجازت اللہ حافظ